انڈیا کے امیدوار سیتا مڑھی میں دیویش چنٹھاکور ہے جب انہوں نے اپنا پرچہ داخل کیا اس دوران بڑی سنکھیا میں علب سنکھیک سماج کے لوگوں نے جنتہ دل یورائٹیٹ کی سدستہ گرہن کی یعنی کہا یہ جائے کہ ایک طرح سے چھناوی یاترہ کے دوران پارٹی کو بھی مضبوط کرنے کا جو طریقہ ہے وہ اپنایا جا رہا ہے اور بوکھرا بلوک ہے یعنی باج پٹی ویرہان صحبہ کے انترکت بوکھرا بلوک آتا ہے وہاں کے پورو زلہ پریشت صدس حافظ انسار اور انہوں نے سیکڑو اپنے حامیوں کے ساتھ جنتہ دل یورائٹیٹ کی سہستہ لی لی اس افسر پر منتری زمہ خان تھے ویجے کمار چودری تھے اور بیہار کے ڈپٹی سی ایم سمرات چودری کے علاوہ جسہ پروہاری ہیں لوگ صحبہ چناؤ کے میجر اقبال حیدر خان سمیت درجنوں پارٹی کے بڑے نیتہ تھے انڈیا انڈیا گڑ بندھن کے کئی سارے نیتہ وہاں موجود تھے اس دوران جیڈیو کی سہستہ لیتے ہوئے درجنوں مسلمانوں نے اور دوسرے سمودھائے کے لوگوں نے یہ ہر شزاہید کرتے ہوئے کہا کہ مکہدر نیتیش کمار کا جو کام ہے سوشاسن ہے وہ لوگوں کو بھاتا ہے لوگوں کو اپنی طرف کھیچتا ہے اس لیے ہم نے اس پارٹی کی سہستہ لی یہ سب سب پر جو چانتہ دل یونائٹڈ کے سینئر نیتہ ہیں اور سیتہ اماری لوگ صحبہ کے سہستہ پر بھاری ہے میجر اقبال حیدر خان انہوں نے میڈیا کے لوگوں سے باتچیت کے دوران کہا کہ یہ مکہدر نیتیش کمار کا سیاسی اثر ہے ان کا سیاسی جادو ہے کہ اس کے ویسے لوگ چناؤں کے موسم میں بھی ان کی پارٹی کی سہستہ لے رہے ہیں کیا کچھ انہوں نے کہا ہے وہ پورا بیان سن لیجئے آپ اقلیت موٹر ہیں اقلیت بتاتا ہے وہ اقلیت بتاتا ہے انہوں نے اسے دیویش بابل کو بھوٹ کریں گے اور وہ اس لیے کریں گے کہ نیتیش کمار جی نے پچھلے 18 سالوں میں ڈپرنڈ گھڑ بندھنوں میں رہنے کے بعد بھی جو کام کیا ہے جو کام کیا ہے وہ کام کسی بھی مکتمنتری نے ہندوستان کے کسی سنوے میں نہیں کیا بھاگلپور دنگا کو ہی لے دیجئے بھاگلپور دنگا دیش کے دیش کے لیے ایک کالا دھبا ہے اور اس دنگے کی فائل اس دنگے کا کیس بلکل ختم ہو چکا تھا بظلوم جو تھے وہ ان کی امید ختم ہو چکی تھی کہ ہم کو انصاف ملے گا لیکن جو ہی 2005 نے ہمارے نیتہ آدھر نے نیتیش کمار جی نے بیہار کی باگ دور سمالی تو انہوں نے اس بند پڑے کیس کو بھاگلپور کیس کو انہوں نے ری اوپن کرانے کا کام کیا اور ری اوپن کرانے کا کام کیا اور اتنا ہی نہیں جو لوگ اجڑ گئے تھے بھاگلپور کے ڈیفرنٹ 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 خط خطہ اور خلقہ سے اپنا گھر بار زمین زیادہ جھوڑ کر اگر ان کمام لوگ کو اسی گاؤں میں اسی جگہ پر ان کی سمپتی کو واپس کرانے کا کام کیا اور آج وہ لوگ وہاں بس رہے ہیں مجھے لگتا ہے کہ اس ملک کی آزاد ہندستان کی یہ پہلی گھڑتا ہے جہاں اتنا بڑا ہسکتر کیسے لیا ہے اقلیتوں کے ہاتھ میں مکاس کیا ہوا ہے مکاس کیا ہوا ہے مکاس کیا ہوا ہے یہ سب جانتا ہے روز مرنے کی جو چیز ہے سولا کہیں دلیلی ہے سکچا ہے اسم میں کہیں کچھ کہنا نہیں ہے پہلے بھی بھاج پاکہ کیا کے ساتھ ان کا الائنس رہا ہے لیکن کبھی انہوں نے اپنے اصولوں سے سمجھ ہوتا نہیں کیا آپ نے دیکھا اور آگے بھی دیکھئے گا جہاں تک ہمارے کنڈیٹ آدھر یہ دیویش بابو کا سوال ہے تو وہ 20-22 سالوں سے جہاں کیا سناتک چھتر سے مل سی ہیں تیرود سے ایک ایک لوگ ہم سے زیادہ بہتر جہاں سے مددہ کا بھائی جانتے ہیں تیرود چھتر کی جنتہ جانتی ہے اور سیتا مڑی کے تو روم روم میں بسے ہوئے ہیں آدھر نیت دیویش بابو ان کے یہاں کوئی بھی دکھی کوئی بھی ضرورت مند جاتا ہے تو ان کی ذات ان کا مذہب ان کا دھرم ان کی برادری نہیں پوچھی جاتی ہے ان کا گاؤں اور خلقہ نہیں پوچھا جاتا ہے اور آنکھ بند کر کے ان کی ضرورت کو پورا کرنے کا کام آدھر نیت دیویش بابو کے نیترک میں ہوتا ہے اور اور مجھے لگتا ہے کہ وہ ہر خاص و عام کے لیے بہت سرل اور سچ طریقے سے پلبد رہتے ہیں اور جہاں بھی رہتے ہیں وہ سیتا مڑی اور بیہار کی چنتہ کچھتے ہیں اور فارمwon Spiel مجھے لڑا جیلڑی مجھے لڑا